فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تقویٰ و فجور دونوں ملہم ہیں انسان دونوں کا ملہم ہے دونوں اس کے اندر غیر محسوس طور پر موجود ہیں اور یہ فجور یعنی باہر حد سے باہر آنا زیادہ تقویٰ شکن خصوصیت ہے انسان کی چونکہ اندر ان سے رجحان ہے باہر آنے کا فجور کا اور یہ فجر و فجور حدیں توڑنا اور حدود پھلانگنا افاظتی تدبیر کو انسان میں نقصان پہنچاتا ہے اور جب انسان عادی ہو چکا ہوتا ہے فجور کی زندگی کا فسق کی زندگی کا آزاد زندگی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں حدوں سے باہر اور حدیں توڑ کر زندگی گزارتا ہے جب انسان وہ انسان جب عادی ہو جاتا ہے معتاد ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے اور دشوار ہو جاتا ہے تقویٰ ایسی صورت میں کہ جب انسان کے اندر بھی رجحان ہے فجور کی طرف اور تقویٰ کی طرف بھی ہے لیکن یہ تضاد یہ ٹکرہو انسان کے اندر ہے اللہ تعالی نے انسان کے لئے خصوصی احتمام کیا ہے تقویٰ کی تدبیر کے لئے اور اس کے لئے مواقع فرام کیے ہیں عوامل مہیا کیے ہیں تاکہ تقویٰ آسان ہو جائے انسان کے لئے یعنی انسان کو فجور کے لئے انسان کو خود سب کچھ کرنا ہوگا اللہ کی طرف سے احتمام نہیں ہوا انتظام نہیں ہوا فسق و فجور کے لئے صرف انسان کا اندرونی رجحان ہے اور وہی اندرونی رجحان انسان کو فاسق و فاجر بنا دیتا ہے لیکن تقویٰ کے لئے اللہ تعالی نے جہاں اندر انسان کے رجحان پیدا کیا ہے الہام کیا ہے تقویٰ باہر بھی احتمام کیا ہے انتظام کیا ہے عوامل ایسے مقرر کیے ہیں جو انسان کو گہر کے تقویٰ کی طرف لاتے ہیں جو انسان کو پابند کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کے لئے ایسے اوقات مقرر کیے ہیں جن میں انسان کے لئے تقویٰ کی منزل بہت آسان ہو جاتی ہے اور ان میں سے سب سے اعلیٰ وہ سب سے مؤثر موقع وہی ہے جو آج ہمیں اللہ تعالی کے لطف و کرم سے میسر ہے اور وہ ماہ مبارک رمضان ہیں اس ماہ میں تمام احتمام انسان کے تقویٰ کیلئے انجام دیا گیا ہے تمام انتظام کر دیا گیا ہے کہ ایک انسان اگر خاہاں ہو تقویٰ کا ارادہ کرے اس کے لئے اس سے زیادہ آمادگی اور اس سے زیادہ سہولت اور آسانی ناممکن ہے جتنی ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہے